جو منترنا تھی وشیش روپ سے سانک نکائے چناؤں آپ سب جان کر رہے کہ ہونے جا رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے ہمارے جو ہمارے جمینی کارکارتوں اور سنگٹھن کے لیے بہت ہی محتوپون چناؤں یہ ہوتے ہیں اس کو بہت ہی گمریر تک کے ساتھ اس پرکار سے ہم اسے سفل بنائیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوال کر کے اور ادھکانس جگہوں پر کانگریس کو ویجے بنائیں یہ ہمارا جو دیش اس کو لے کے کیسے آگے بنے کارکرم کون سے ہماری ہوئے ہیں اور ان کارکرموں میں جو سرکار نے پچھلے ایک ورشوں میں اور اس سے پہلے بھی جب جب بھی کانگریس کی سرکار رہی تو ہماری کیا اپلپ دیاں رہی ہیں ان کو لوگوں کے سامنے پرچار و پرسار کے مادھیم سے ہم کیسے لائیں سانتی سانت جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ کل ایک عطی محتوپون بیٹھت دلی میں ماننی ہے سونیہ گاندھی جی کے ادھکشتہ میں راستر ویعاپی آندولن جو کی کندر سرکار کی گلت نیتیوں کے کارناج دیش کے جو عرض ویوستہ اور دیش میں بے روجگاری سے لے کر پورے دیش میں انکہی اپاتکال کی صدی جو پیدا ہوئی ہے اس کو لے کر پورے دیش کے اندر میں اور اسی طرح اسی کڑی میں راجستان میں پانچ نومبر سے پندرہ نومبر کے بیچ میں ایک راج ویعاپی آندولن کانگریس سڑکوں پر اتر کر ریلیوں کے مادیم سے سلوگنز کے مادیم سے دھڑنا کے مادیم سے اور جگہ جگہ پر جلادیکاریوں کو گیاپن دے کر اور پھر راجستر پر جائپور میں اگامی تاریخ پردیش ادھک جی اس کی گھوشنا کریں گے اس کارکرم کی بستر جانکاری دیں گے لیکن پانچ سے پندرہ نومبر کے بیچ میں یہ کارکرم ہونے جا رہا ہے جس کے سمدھ میں ابھی جو ہماری بیٹھک ہے پردیش کانگریس کمیٹی میں اس کی آگے کی روپ ریکھا اس بیٹھک میں ہم تہہ کریں سب ساتھ میں ہی ہیں چھےوں بیٹھائک ان کے ساتھ میں نہیں یہ سب بیٹھائیں ان کا تو سب کا سواگت کیا گیا ہے وہ آج ہمارے سمماننی کانگریس کے صدر سے ہیں اور آنے والے سمیہ میں اس چناؤوی رن نیتی میں اور آنے والے جو کارکرم ہیں اس میں ان کی کیا بھومی کا ہونی چاہیے اس بارے میں چرچہ بیمرش ہم نے کیا اور ساتھی ساتھ پورے سممان کے ساتھ میں سنگٹھن اس طرح پر اور پرشاستن کے اس طرح پر ان کے سبھی کام اور آگے آنے والے سمیہ میں ان کو پورا سممان دیا جائے گا اس چیز کا پورا روپ شاشت کی ان کو میمبر بنائیں گے سدستہ آج دلائیں گے یا آباد مکرد ارے بھائی وہ تو ہمارے کانگریس کے آلڈی صدر سے ہیں انہیں تو کانگریس لیجسٹیو پارٹی نے ان کو آلڈی سویکار کر لیا ہے اکھیل بھارتے کانگریس کمیٹی کے ادیقشہ مانیہ سونیا گاندی جی کے اپروال کے بعد ہی ان کا اس نیرے پر پارٹی نے ان کو سویکارا ہے اور کانگریس لیجسٹیو پارٹی نے ان کا سوگت کیا ہوا ہے تو اس میں کسی پرکار کوئی شمکہ نہیں ہے میں مادیہم صاحب کے پچھار مادیہم سے پڑھتے ہی رہا ہوں بیچ بیچ میں دیکھیں یہ سب چیز گھر کے اندر کا معاملہ ہے وہ تو ہم لوگ آپس میں ہم نے بات کیا ہوا ہے جگہ جگہ پہ جس پرکار کا سمنبہ ہے تو پردیش کانگریس کمیٹی اور مانیہ مکہ منتری جی اس مسئلے پہ ان کو پورن روپ سے اس کو آشوستر کیا ہے کہ اس کا خیال کیا جائے گا نکائے ٹکٹو میں کیا ان کی سیپاریس کو مانا جائے گا جب پارٹی کے اندر میں سمیتیاں بنی ہوئی ہیں ہر نکائے چناؤں کے لیے وہاں پہ اسثانک سمیتی پرباری منتری مہدے وہاں کے ہمارے پردیش کے سمبانی پدھادی کاریگن جو پرباری ہیں جلہ کانگریس کمیٹی بلوک کانگریس کمیٹی ایم ایل اے اور ایم بی کے جو ہمارے صدق سے ہیں یا پرتیندی رہے ہوئے ہیں پارٹی کے سب سے چرچہ کر کے وہاں کا پینل تیار کیا ہے اس کے پر میں نرنے کا اسثانک اس طرح پر ہی ادھکار دیا گیا ہے تو سوہب ایک ہے کہ آپ سبھی سے چرچہ کی جائے گی اور جہاں پر چنکر آنے والے اچھے امیدوار ہوں گے سبھی ساماجک سمیتی کرن کو نظر رکھتے ہوئے جو اچھت نرنے ہیں وہ اسثانک لیول پر لیا جائے گی پارڈشن کو لے کر ٹویٹ کیا وہ ایک بڑی چنٹا ہے کرجی سر دیلی کا جہرم ہے راض 색ران تک بھی پاُنٹ چکا آپ نے چنٹا جتائی ہوئے کھا 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 سر پردشن کو لے کر ہے to آرام دلی گیس چمبر کی طرح بن گئی ہے اور پورا دیش چنتی تھے کیونکہ دیش کی راجدانی ہے جہاں بھار سرکار کی تمام آفیشز ہیں راجدانی کی روپ میں دیش بیدیش میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے رہتے ہیں دنیا کے راجدانی راجدانی ہی ہوتی ہے اس کا اپنا مہتو ہوتا ہے وہ اگر گیس چمبر بن جائے آپ سوچ سکتے ہو پھر کیا ہوگا پوری دیش کو چنتا ہے کل پر تو میں دلی میں دو دن رہا تو میں نے ہی محسوس کیا کہ بھارتے میں لوگ وہاں پر جو انبوب کر رہے ہیں جت پر گارے پرادوشن پھیر رہا ہے اس سے لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں آج بھی آگر آرہے تھے 30% سنگیہ بڑھ گئی مریضوں کی تو آپ سوچ سکتے ہو کہ ایک چنتا گویسے ہیں اس لئے میں نے دیکھا کہ جیپور کی طرف آرہا ہے جارتان کی طرف آرہے ہیں بھارت پورے البر ہیں جیپورے اور جگہ آرہے ہیں تو یہ ہمارے لئے بھی چنتا گویسے ہونا چاہیے اس لئے ہم لوگ کانٹر کر رہے ہیں بھارت سرکار سے بھی انتے ریکویش کر رہے ہیں کہ آپ کھلے دلی سرکار کے اوپر نہیں چھوڑے بلکہ دلی سرکار نے خود نے ریکویسٹ کر رہی ہے بھارت سرکار سے اور میٹھر جاویڈ کر سے کہ آپ اس کو دکھا ہے ٹاپ پریارٹی پہ یہ حلونا چاہیے اور پرمانہ حلونا چاہیے پرمانہ اس طرح روپ سے کہتے ہیں سمجھے کے سمجھے سمجھے ہو شپریوں کو اور باہر باہر چنتا گیت کر چکا ہے پر انتو سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑھتا جا رہا ہے اس بار تو سارے ریکھا ہے پار کر چکا پر دوسر ماں پر اور یہ پیس مل میں ہم ایکشن کریں گے سکول بند کر دی یا فیکٹری بند کر دی پانہ دن کے لیے اس سے نہیں کام جلنے والا پرمانہ جو جو سمجھے ہوئی جڑھ کیا ہے کیا جو پرل جلے جاتی ہے پنجاب میں ہریانہ میں وہ ہے جو اور کی قارن ہیں تمام طریق ریسرچ ہو کر کے اور ریسرچ ہو بھی رہی ہوگی میں سمجھتا ہوں اس کی روپ میں اس تا ہی سمجھتا ہوں جسے کی دلی میں ہی سمجھا سمجھتا ہمیں سیکھلے ہو جائے یہ ہماری سوچ سر کیا یہ در ہے کہ راجستان پر بھی اس کا اثر پڑھ سکتا ہے آنوالی سمجھتا ہے ابھی میں نے کہا ہے آپ کو پڑھنے لگ گیا ہے تھوڑا بہت آنے لگ گیا ہے سر کانون مبسطہ کو لیتر بھی آج میٹھنے کے لیے دوسرا جو ہے یہ جو ہم نے بھی جو آپ کا ٹوڑ ٹیکٹ لگ رہا ہے جس کو لے کے میڈیا میں بھی اور کچھ ساتھیوں نے بھی جو بی جی بھی کہے ہیں وہ مارے ساتھی ہیں تو اس لیے وہ جس پہ گئے بھرم پیدا کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے چنانا جیتنے کے لیے بھرسند راجی نے بغر کسی کو پوچھے ہوئے سرکار میں بھی انہوں نے ایک گھوڑنا کر دی اسمجھ کے اندر کہ جہا جہا ٹوڑ ٹیکٹ لگ رہا ہے وہاں پر پرائیویٹ کاروں کے لیے ٹوڑ ٹیکٹ سمجھ کر دیا گیا ہے ان کو ادھیکار نہیں تھا کیونکہ جو کانٹیکٹ ہوئے سرکار کے ساتھ میں کانٹیکٹ جو ہوئے ہیں اگریمنٹ ہوئے ہیں کمپنیوں کے ساتھ میں ٹھیکے داروں کے ساتھ میں ٹول وصولی کریں گے اور کیا کیا سرطے ہوگی اس کیا تھا وہ اپنا کام کر رہے ہیں اچانکہ آپ نے ایک ورن کو چھوڑ دی دی گئے جس کا نتیجہ یہ رہا وہ لوگ کورٹ میں لگ گئے اور کورٹ ان کے پکس میں مہور بنانے لگ گئے ان کے پکس کے اندر ایک کو تو آبیٹیشن بڑھ گیا تو اگر دھرے دھرے یہ جب کورٹ میں جائیں گے تو سرگاہ کو پوچھیں گے کہ آپ بتائیں آپ نے بینا یہ کوئی بات کی ہوئے آپ نے کسی طرف یہ فیتہ کر لیا اور یہ پبلک کے سامنے بات لائی جانے چاہیے کہ ان سرٹوں میں یہ سرٹ بھی ہے جو چول فصل کریں گے اس سے وہ سرگیں ریپیر ہوگی مینٹیننس ہوگی اپگیٹیشن ہوگی سرگوں کا سودھریکن ہوگا یہ تمام کام رکھ گئے ہیں تو تمام سرگیں اگر دھر دھر دھائے گی راستان کے اندر تو ٹھیک بھی نہیں اپائے گی سوچ سمر کر کے چناؤ چل رہے ہیں نگر نکائوں کے اس کے باوجود بھی اگر فیتلا کیا ہم نے آپ سو سکتے ہوگی کتنی بڑی آنسکتہ تکیتہ جرویر تھا اور یہ کوئی نیا ٹیکش نہیں لگایا کسی کو پر جو فیتلا کیا اس فیتلا کو ہم نے سمجھ کر دیا جو بسنڈا جی کا ایک طرفہ چناؤ جیتنے کے لئے تھا چناؤ جیتے بھی نہیں تو میرا ماننا ہے کہ یہ چناؤ ہو یا نہیں ہو جنتہ بہت سمجھ دار ہے جیتے پچھلے چناؤ ہم لڑھ رہے تھے تیرا کے اندر تو وصنڈا جی نے کہا کہ ریوڑے بٹ رہی ہے پینچر کے روپ میں دویں فری کے روپ میں دویں جہر ہے یہ کہہ دیا پر جنتہ کا موڑ ہمارے خلاف تھا اس لئے ہم لوگ ہار کے چناؤ کو اندر کرنے ہی نہیں آ رہی تھی تو اس لئے یہ فیتلا جو کیا اس میں لوگ کہتے ہیں چناؤ چل رہے ہیں اگر ایفیکٹ پڑے گا تو ہمارے پچھ پڑے گا عام جنتہ چاہتی ہے چناؤ جیتنے کے نام پر فیتلا نہیں ہو عام جنتہ چاہتی ہے جو صحیح بات ہے وہ آپ صحیح سمجھ پہ کہو کہ چناؤ ہونے تو پہلے پھر آئیں گے چناؤ پنچہ تو آئیں گے اس کے بعد فیتلا کرو کیا فائدہ جب سرگاہ ٹوڑ جائے گی کوئی مینٹنسز کرے گئے ہی نہیں اور سرگاہ میں بھار آ جائے گا بہت بڑا ہے پانسو گھوڑ ہیا گھوڑ کا تو پھر کیا ہوگا تو ہم نے کوئی نیا فیتلا نہیں کیا ہم نے کوئی ریسٹرال کیا کھا لے آپ سوچ سکتے ہو کھالی جو ٹکس لگا ہوا تھا جو انہوں نے بند کروا دیا اس کو پھر میں ریسٹرال کیا ہے کوئی نیا ٹکس نہیں لگایا اور اس کے لئے ان کو چاہیے ان کو کاراوارو چاہیے آپ کی کیپیچیٹی ہے یہ بات میں مانتا ہوں کہ جو روکتے ہیں بار بار رکنا پڑتا ہے اسے یہ جیسے ہوتا آدمی کو بار بار رکنا پڑتا ہے اس کے لئے سرگار سوچے گی کہ کیوں نہیں ہم بھی اگر اس تقنیقی طرف بڑھے ہیں جسے کی کار کہ جب کاریں آئے یا گاڑیں آئیں اس وقت میں اسی لئے نگل سکے آٹومیٹیل پہلے کردہ آئے یہ ایک اپگیٹیل بات ہے ہم دیکھیں بچک مکھے منتری کی باتیں آپ سن رہے تھے ہوتل ریڈی سر میں کانگرس کی یہ بیٹک چل رہی تھی جو ختم ہو گئی ہے سیم اویناش پانڈے پائلٹ ویٹک میں رہے موجود اور تمام مسئلوں کو لے کر مکھے منتری نے اپنے باتیں کہی اب اس پاس کانگرس میں آئے بیٹک میں تھے پانچ سے پندرہ نومبر تا کانگرس کرے گے پردیشن جو پہلے تیاری کی گئی تھی سونیا گاندھی کہ اگوائی میں پورے کانگرس کی ٹیم تیار ہے اور کہا جا رہا کہ پانچ سے پندرہ کے بیچ میں پورے الگ الگ پردیشن میں تمام بڑے چہرے ہیں جو وہ بی جے پی کے خلاف ان کی نیتیوں کو لے کر اور سرکار کی کمیوں کو لے کر جنتہ کے بیچ آئیں گے اور پریس کانفرنس بھی کریں گے بہرحال کی ہوتل ریڈیسن میں جو بیٹک چل رہی تو اس کی خبر اس وقت سامنے آ رہی موکہ منتری بیٹک سے نکلنے کے بعد میڈیا سے باتشیت کر رہے تو تمام مسئلوں کو لے کر انہوں نے بی جے پی کو آڑے ہاتھ ہو لیا اور راجی کے سمسیاؤں کو لے کر بھی انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں تو ریڈیسن ہوتل کی تصمیر آپ دیکھ سکتے ہیں جائپور سے یہ تصمیریں سامنے ہیں سی ایم عوینا شمانڈے اور سچر پالیٹ اس بیٹکرن تھک میں موجود تھے بس پاسے کانگریس میں آئے ویدھائی کو کو بھی اس میں شامل